اسلام علیکم میں ہوں شایہ یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی دوری ویہاڑی ماتشوال رپورٹ پر حمد شمول نظیر شبیر سینڈوگر ایسے چوتھانا ماتشوال نے کہا کہ نمبردار کا حدہ انتہائی احمیت کا حامل ہے وہ اپنے گاؤں میں سرکار کا نمائد انتہائی ذمہ دار شخصیت ہوتا ہے سرکاری داروں کو تعاون فراہم کرنا جرائم کی بے کنی کے لیے کھدار ادا کرنا نمبرداروں کے اولین ترجیحات میں شامل ہے مزید جانتے ہیں محمد شمول نظیر سے جی بلکل شبیر سینڈوگر ایسے چوتھانا ماتشوال نے کہا کہ نمبردار کا عدہ انتہائی احمیت کا حمل ہے وہ اپنے گاؤں میں سرکار کا نمائدہ اور انتہائی ذمہ دار شخصیت ہوتا ہے سرکاری داروں کو تعاون فراہم کرنا جرائم کی بے کنی کے لیے کردار ادا کرنا نمبرداروں کی اولین ترجیحات میں شامل ہے جی بلکل ایسے چوتھانا ماتشوال نے نمبرداروں سے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نمبردار حضرات جرائم پیشہ ناصر کی نشاندائی کریں ان کا نام خفیہ رکھتے ہوئے اس حقت کاروائی کریں گے نمبردار حضرات اپنے اپنے گاؤں میں ٹھیکری پیرا کے نقاض کو یقینی بنائیں گاؤں میں ان نئے آنے والے قرائداروں کو کوائف تھانے میں جمع کروائیں میٹنگ میں نمبردار مقصود حسین بھٹی نمبردار چودری ارشاد عرائی سلامت علی بھٹی چودری تارک علی عرائی سمیت کثیر تداز میں نمبرداروں نے شرکت کی نمبرداروں نے ٹھیکری پیرے کے نقاض امن و امان کے قیام کے لیے اپنے مکمل تعاون کی یقین دانی کروائی میٹنگ میں سعید دیول محمد اقبال مظر فرید گوندل عباس گممن جبار جملیرہ محرر محمد یاسین بشیر چودری سیکیورٹی افیسر افضال شاہ سمیت دیگر اہلکاروں نے شرکت کی ہمارے بیورد شیف پنجاب سینئر صحافر کالم نگار میامیر احمد مستانہ سوہر وردی کی ریپورٹ کے مطابق پیٹرولین پریز بھالپور ریجن میں ایس ایس پی سازی حسن چودری نے مورخہ چودہ دو دوزر بائیس کو بھالپور ریجن کی کمانڈ سنبھالے اور عرصہ دس ماہ کے دوران اپنی پیشہ ورانہ قابل تجربے کی بنا پر بھالپور ریجن میں ہائیویز پر ہونے وال جرائم کی شرح میں واضح کمی ہوئی ایس ایس پی پنجاب ہائیوی پیٹرول بھالپور ریجن سازی حسن چودری کے کمانڈ سنبھالنے کے بعد اب تک کی جاری ہونے والی پرفومنس کی انتابق پیٹرولین پریز بھالپور ریجن نے مکتر جرائم پیشہ فرات کے خلاف مکتر نویت کی دو ہزار چھ سو تین مقدمات درش کرائے گئے جن میں ناجائز اسلے کے ستاون مقدمات بھی شامل ہیں جن کے دوران پچاس ادد پسٹل پانچ ادد گن اور چار ادد رائیفل برامت کی گئیں منشیات کی دو ہزار چوبیس مقدمات درش کرائے گئے جن میں چار ہزار تین سو چھپن لیٹر شراب چھے کلو چل دو سو ستر گرام افیم اٹھتیس گرام آئیس نشا اور اکتالیس ہیلو گرام بھنگ بھی شامل ہے اس کے لابے دیگر جرائیم اور دوران ڈرائیونگ ٹرافیک آرین کی خلاف ورزی پر دو ہزار تین سو بائیس مقدمات بھی درش کرائے گئے دوران گشت بزریا ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے ایک کٹیگری کے پندرہ ملزمان اشتہاری کٹیگری بی کے چار سو بارہ عدالتی مفروض اٹھاون اور دیگر مقدمات میں مطلوب دو ہزار تین سو انتر اشتہاری ملزمان گرفتار کیے گئے اسے طرح دوران گشت پیٹرولنگ پولیس نے اکاون گمشدہ بچوں کو ان کے والدین کی حوالے کیا مقصد نویت کی ریکاوری میں نو ہزار نو سو پر کیش دو سو چالیس کلو گرام سکاری رکڑی چار در موبائل گیارت بکریاں بائیس در نوٹر سائیکل ایک در گاڑی اور ایک ہزار دو سو پینٹیس کلو کا پاس ایک در ٹریکٹر ٹرالی پانچ در پٹری ریل بیٹ ٹریک ایک در وارٹر پم بھی ریکاور کیے گئے دوران زفر ہائیوے پر وہاں مناسق مختلف قسم کی نو سو سنتاریس ہیلپس جبکہ ایک ہزار دو ستیل میڈیکل ہیلپ بھی مہیا کی گئیں جو اسے محکموں کے ساتھ ملکہ روڑ پر موجود مختلف قسم کی چھہتر مستقل اور چار سو بہتر آرزی تجاوزات ہٹائے گئیں اسی طرح گرین پاکستان مہم کے تحت پٹرولنگ پوسٹ کے بیٹ ایڈیاز میں چھتیس ہزار چار سو اٹھانے مختلف قسم کی پودے لگائے گئے بڑھتے اور ٹرافک خاصات سے بچنے کے لئے مجھل سکولوں کارجل آری ایڈور ہائیویز پر دو ہزار آرزی چھتیس لیکچر دیئے گئے اس سے متعلق سترہ ہزار تین سو سنتیس کانفریٹ بھی تقسیم کی گئے چھکار کر دکھانے والے ملازمین کی حوصلہ افضائی کے لئے ان میں دو سو باسر تاریفی سٹیپر نقد انعامات بھی تقسیم کی گئے ملازمان کو میرک کی بنیاد پر اگلے رینک میں ترقیوں بھی دی گئیں جن میں کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل اکتیس ہیڈ کانسٹیبل سے اے ایس آئی بائیس اور اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر بننے والے اٹھارہ ملازمان شامل ہیں اسی طرح سنتالیس ملازمان کو لسٹ سی آئی میں بھی درش کیا گیا پنجاب آئے پیٹرولنگ پلیس بھالپور ریجن کے سی براہ سادی حسن چودی نے سینے صحافی کالمیگار میہ میرہ حمد نسانہ سون وردی سے خصوصی گفتو کرتے ہو کہا کہ آئندہ بھی جنائے کو کنٹرول کرنے ٹرافک ہار ساتھ کی روخ تھام تلے پیٹرولنگ پلیس بھالپور ریجن اپنی کاروائییں جاری رکھنے ہوئے ہیں اکار شہزاد علی کی ریپورٹ ڈیپٹی کمیشنرین فانلی کارٹھی وزیراعہ پنجاب کے پلیٹیکل اسسٹنٹ میع عبد الرشید بھوٹی پاکسندر کی انصاف کے رہنما محمد اشرف کان سونہ نے منصف کمیٹی اکارو میں بھٹی ہونے وال ملازمین کو تقرر نام دینے کی تقریب سے خطاب کرتے کہا تاکہ ایک متحرک پاردارہ لوگوں کی بہتر انداز میں خدمت کرنے کے ساتھ سرکاری مسائل و خوش اسلوبی کفائی شاعری سے علاقہ خدمت کے لئے بروے کار نا سکتا ہے لوگوں کی مشکلات کی حال علاقہ ترقی میں سرکاری ملازمین کے لیدی کردار ادا کرنے کی سلطات پیدا کریں تاکہ عاملوں کے سرکاری محفظ اور بستہ توقعات پوری ہو سکے شہری زندی کے مسائل کے حل کے لئے منصف کمیٹی کے افسران اور عملہ تمام ملکنہ وسائل کو بروے کار لائیں ادارے کو فراہم کی جانے والا جدید مشین روکارہ شہر میں صفائی سترائی کے مسائل کو حل کرنے سولیڈ ویس منیجمنٹ اور شہر کے سیفش کو چالو رکھنے میں انتہائی معاوین ثابت ہوگی ریپٹی کمیشنر ایر فانلی کارٹیہ وزیر علیہ پنجاب کے پریٹیکل اسسٹنٹ میا عبد الرشید بوٹی پاکستان ترکین صاحب کے رہنما مہود اشرف سوہنا ایڈیشن ریپٹی کمیشنر ریونیو زہر لیاقت بیگ پی ٹی آئی رہنما آصیف گجر نے ملازمین میں تقرر نامی تقسیم کرتے ہیں اس امید کا اظہار کیا کہ پنجاب کورمین نے لوگوں کو روزگار پراہم کرنے کا وعدہ نبھایا ہے سرکاری ملازمین یقینہ ان پنجاب حکومت کی ترکیہ خوشحالی کی مشن میں اپنا کردار ادا کریں گے اس موقع پر انہیں نئی بھرتی ہونے والی ڈرائیورز میں گارڈوں کی چابیاں بھی تقسیم کی مانسر اگرار حمد سٹی ریپورٹر اسلام کا فیصلہ ہے سب سے بہترین لوگ پراہان پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں کاریم حمد لکمان اور ناظرہ قرآن کی تکمیل کرنے والے بچے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں مولانا محمد یونس ہزاروی مولانا حمائیو سعیدی تفصیل کے مطابق اپٹر باد نریہ میں کاریم حمد لکمان عزیز ہزاروی کی ذہنگرانی پانچ پچھر ناظرہ قرآن کی تکمیل کی اس موقع پر دستان کو ذیلت کا انقاط کیا گیا محفل پاک میرے علاقہ کے علاوہ مولانا محمد یونس ہزاروی مولانا حمائیو سعیدی مولانا کاری اور انزیب ایوان اور دیگر علماء کرام نے شرکت کی شرکہ محفل سے خطاب کرتے علماء کرام کو کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدی و پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں اس وقت پر علماء کرام نے مدرس و مولانا مکاری محمد لکمان عزیز ہزاروی ناظرہ قرآن کی تکمیل کرنے والے بچوں سید سیف الاسلام سحیب رضا قادری عزید خان عبدالواحد خان محمد عزد تنولی اور ان کے والدین کو مبارک بات پیش کی پر میں قرآن و صرف اکرام کی دستات بندی اور تحفے بھی پیش کیے